اور وفاقی حکومت نے حج انتظامات وقت سے پہلے مکمل کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے نگران وزیر مذہبی امور 18 ستمبر کو پانچ روزہ دورے پر سعودیر کہتے ہیں کہ حج 2024 گزہشتہ حج سے مہنگا نہیں ہوگا سہولتیں بھی زیادہ ملیں گی وہ سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت میرے صرف موجود ہے نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد ان سے ہم بات کرتے ہیں حج پالیسی کب لا رہے ہیں اور خاص طور پر حج کی درخواستیں کب طلب کی جا رہی ہیں حج پالیسی پہ کام ہو رہا ہے کوئی 90% تک کام ہو گیا ہے ایک ہوتی ہے ہاؤزنگ دوسری ہوتی ہے کیٹرنگ تیسی چیز ہوتی ہے ٹرانسپورٹ اسپیس الوکیشن ہو رہی ہے پچھلے سال والا ریٹ اس سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے ہم نے ڈیٹ فائنلائز نہیں کی لیکن ہم بیفور ٹائم یہ تمام کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر چیز بہت ہی سکون کے ساتھ ہو جائے یہ بتائی گا آپ سعودی عرب کب جا رہے ہیں ہمارا دورہ 18 سے شروع ہو رہا ہے 18 ستمبر سے اس میں ہم وزیر حج سے ہماری ملاقات ہے ایویشن منسٹر سے ہماری ملاقات ہے کیونکہ ارلی فلائٹ شیڈول ہمیں چاہیے جو بلڈنگز ہیں ان کا جا کے خود معاینہ کریں گے ان کے ریٹس تیگ کریں گے جو کیٹرنگز ہیں ان سے بات کی جائے گی اسلام آباد ایک شہر تھا جس کو دیتی سہولت حکومت سعودیہ نے کہ یہاں سے امیگریشن کرائیں ہم نے ان سے مانگا ہے کہ آپ لاہور اسلام آباد کوئٹا پشاور پیسلا آباد ملتان سیالکور یہاں بھی یہ سہولتیں دیں جڑا مالا واقعہ جو ہے اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے تقریباً دو سو افراد گرفتار ہیں قانونی کارروائی ہو رہی ہے امن و امان ہے گہری نگاہ رکھی جا رہی ہے انیک احمد صاحب کا تو باقاعدہ طور پر ترجیحہ سامنے آگئی کہ اس سال جو یعنی آئندہ حج ہوگا وہ سستہ بھی ہوگا میاری بھی ہوگا خود جا کے انتظامات کریں گے اور اسی سال میں انتظامات جاں وہ مکمل ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے